بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم اسٹرالی جی کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اب آگے بڑھتے ہیں اس زائچے کے دوسرے گھر کے اندر زائچے کا دوسرا گھر سکورپیو نے دے دیا سیجیٹیریس کو مریخ نے دے دیا مشتری کو مریخ کی مشتری کی دستی ہے تو مشتری اس زائچے کا اچھا سیارہ مانا جائے گا جہاں جہاں بھی جائے گا وہاں پہ اچھائیاں ہی پیدا کرے گا کیونکہ مشتری کے پاس دوسرا گھر بھی ہے مشتری کے پاس پانچوں گھر بھی ہے دو ڈپارٹمنٹ اس نے مشتری کو دے دی ہیں ایک کا میں بتاؤں گا ایک کا آپ لوگوں نے خود سے دیکھنا ہے مشتری کی پانچویں نظر ایک دو تین چار پانچ مشتری کی ساتویں نظر اور مشتری کی سات آٹھ نو نوویں نظر کہ پانچ سات اور نو یہ اس کی جوپیٹر کی نظریں ہوتی ہیں اس کے اوپر آپ لوگوں نے اگر میں کئی مس بھی کر دوں تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اس کی جوپی نظرات ہیں مشتری اگر اٹھ کر آکھا بیٹھ جاتا ہے زائشہ کے پہلے گھر میں بہت اچھا ہو جاتا ہے بہت فائدے دیتا ہے ایسے شخص کی اولاد اور دولت دونوں آ کر بیٹھ گئی اس کے اپنے گھر میں سکورپیو لگن میں اولاد کے بعد اس کو دولت بھی دے دے گا یہاں سے چوتھی نظر ڈالے گا گھر کے سکھ پہ زمین جائداد پروپرٹی کا سکھ اس کو دے دے گا یہاں سے نظر ڈالے گا ساتویں کہ بیوی اس کی بڑی سادہ بھی ہوگی پیار کرنے والی ہوگی سوفٹ ہارٹڈ بھی ہوگی پھر اس کے بعد ہزبن بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں بیوی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زنجانی صاحب ہر دفعہ بیویوں کو کبھی اچھا کہہ دیتے ہیں کبھی برا کہہ دیتے ہیں تو یہ جتنا میں اچھا بیویوں کو کہتا ہوں ہتنا اچھا میں خاونت کو بھی اور برا بھی کہتا ہوں اور یہاں سے بیٹھ کر سات آٹھ نو نووی نظر اس نے ڈالی اپنی قسمت کے گھر پہ تو یہ بڑا اچھا ایک یوگ بنا دیتا ہے کہ مشتری اگر آ کر سکورپیو لگن میں بیٹھ جائے تو پورے ذائچے کو بڑا بہترین کر دیتا ہے کہ تین تین گھر اس نے اچھے کر دیا مشتری اگر آ کر بیٹھ جائے اپنے ہی گھر میں اپنے گھر میں کوئی بھی سیارہ ہو تو یہ بات تیہ ہے کہ وہ اچھے اثرات ہی دیتا ہے یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچوی نظر چھٹے گھر خراب پہ ڈالی اس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرے گا ساتوی نظر مشکلات کے گھر بیوی کے رشتہ داروں کے گھر یا خامونت کے رشتہ داروں کے گھر پہ ڈالی ان کے ساتھ بھی تعلقات کو بہتر کرے گا اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کرنا آپ کو سکھائے گا آپ کی گفتگو کے اندر روحانیت بھی پیدا کرے گا کیونکہ مشتری اٹسلف روحانیت کا پلانٹ ہے جتنی دنیا میں اچھائیاں ہیں وہ ساری کی ساری مشتری کے پاس ہیں ساری کی ساری پوزیٹیوٹی اسی کے پاس ہے لیکن مشتری خراب بھی ہو سکتا ہے وہ آگے چل کے ہم لوگ دیکھیں گے کہ مشتری کب کب خراب ہوتا ہے مشتری آ کے بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے تیسرے گھر میں تیسرے گھر میں مشتری کا آ جانا سکورپیو لگن کے اندر اتنا اچھا نہیں مانا جاتا کیونکہ اس کے دشمن کا گھر بھی ہے اور یہاں پہ بیٹھ کر محنت زیادہ کروائے گا خام و خاک کی اس کی ٹریول جرنیز بہت زیادہ رہیں گی پڑوسیوں کے ساتھ اس کے اختلافات رہیں گے یا اس کے پڑوسی اس کو تنگ کرتے رہیں گے پھر یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ شریک حیات لائف پارٹنر لائف پارٹنر شادی کے بعد اس کی محنت ڈبل ہو جائے گی پھر اس کے بعد یہاں سے بیٹھ کر ساتھویں نظر ڈال رہا ہے نویں گھر پہ کہ جو قسمت میں ملے گا محنت کے بعد ہی ملے گا والد سے کچھ نہیں ملنے والا یہاں سے بیٹھ کر ساتھ آٹھ نو نووی نظر بڑے بہن بھائیوں کہ جو کمایا پیسہ چھوٹے بہن بھائی بھی لے گے اور بڑے بہن بھائی بھی لے گے اور آپ پھر سے محنت کر رہے ہیں یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب چیزیں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں تو ذائچہ کو پڑھنا سیکھیں اس کو اپنی زبان میں ہم لوگ اکثر بڑے جو نجومی تھے اسٹالیجر تھے وہ کہتے تھے حکم لگانا مطلب پریڈکشن کرنا پریڈکٹ کرنا تو یہ چیزیں پریکٹس کرنے سے آئیں گی آپ لوگوں کو کتابیں پڑھنے سے نہیں آئیں گی لیکچر میرا سننے کے بعد نہیں آئیں گی پریڈکٹس کرنے سے آئیں گی انلس اور انٹل جب تک آپ ان کے مزاج نہیں سمجھ جاتے ان کی پلیسمنٹ نہیں سمجھ جاتے ان کی اچھائیاں برائیاں نہیں سمجھ جاتے مریخ ساری مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے چوتھے گھر میں اچھا پچھلے گھر میں ایک چیز میں اور مس کر گیا ہوں یہاں پہ بیٹے کسی نے مجھے نہیں بتائی مشتری کو تیسرے گھر میں حبوت بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کیا ہوتا ہے حبوت ہوتا ہے تو یہ چیزیں یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے مشتری آ کر بیٹھ گیا ذائچہ کے چوتھے گھر میں چوتھے گھر میں دولت کا سکھ دے دیا اس کو گھر کا سکھ دے دیا زمین جائداد پروپٹی سے اس کو پیسہ دے دیا پھر یہاں سے اس کی پانچویں نظر ادھر پڑھ رہی ہے یہاں سے ساتویں نظر کاروبار پہ پڑھ رہی ہے آٹھ نو اخراجات کے گھر پہ بھی اس کی نظر پڑھ رہی ہے کہ ایسے شخص کے جو اخراجات ہیں وہ اس کے کنٹرول میں کافی حد تک رہے گی مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے پانچویں گھر میں پانچویں گھر میں مشتری آ گیا ایک تو مشتری کا اپنا گھر ایسا شخص روحانیت پرست ہوگا روحانیت کا شکین نہیں ہوگا روحانیت پرست ہوگا روحانیت پر یقین کرنے کے بعد ہو سکتا ہے اس کو فالو بھی کرے خود کوئی بہت بڑا عالم بن جائے کیونکہ پانچویں گھر کا تعلق علم سے بھی ہوتا ہے عقل سے بھی ہے علم سے بھی ہے ایڈوکیشن سے بھی ہے پانچویں گھر کا تعلق اولاد کے سکھ سے بھی ہے انسیٹن گین سے بھی ہے یہاں سے ایک دو تین چار پانچ قسمت کے گھر کو دیکھ رہا ہے بہت اچھی نظر بن گی اس کی یہاں سے ساتویں نظر بہت اچھی نظر بن گی پھر یہاں سے آٹھ نو اپنے آپ کو اسینڈنٹ کو بھی دیکھ رہا ہے تو اسینڈنٹ کے لیے بھی بہت اچھا ہو گیا مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے چھٹے گھر میں پیسہ اولاد پیسہ اولاد آ کر بیٹھ گئے بیماری کے گھر میں اگر پانچویں گھر کا مالک چھٹے گھر میں آ جائے اگر یہ کسی لڑکی کا ذائچ ہے تو اسی لڑکی کے مسکیارجز بہت زیادہ ہوتے ہوں گے چھٹے گھر میں بھی اور آٹھویں گھر جس کا تعلق موت سے بھی ہے مشتری اگر سکورپیو لگن میں جوپیٹر آ کر بیٹھ جاتا ہے آٹھویں گھر میں تو مسکیارجز کا انڈیکیشن ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کی اولاد شادی کے بڑی دیر بار جا کے ہوتی ہے جب تک مشتری کی دشہ یا انتر دشہ نہ چلے یا مشتری کسی اچھی جگہ پہ نہ آ جائے کنسیونگ میں پرابلم دیتا ہے یہاں سے بیٹھ کر ایک دو تین چار پانچ کریئر کو پرابلم دے گا ساتھویں نظر اخراجات پھر اس کے بعد آٹھ اور نو اپنے گھر کو بھی بری نظر سے دیکھ رہا ہے چھٹے گھر میں بیٹھ کر اب بات کرتے ہیں مشتری آ گیا ساتھویں گھر میں ساتھویں گھر میں مشتری کا آ جانا سکورپیو لگن کے اندر اگر ہم دیکھیں یہاں پہ کچھ حد تک بہتر مانا جاتا ہے ایک تو پانچویں گھر کا بھی مالک ہے محبت کی شادی کا یوگ بنائے گا کیونکہ پانچویں گھر کا مالک ہے محبت اٹھ کر آ کر بیٹھ گئی لائف پارٹنر کے گھر میں اور لائف پارٹنر کے بعد طولت اولاد کا سکھ اس کو دے گا پھر ایک دو تین چار پانچ خواہشات پوری کرے گا کہ زندگی بھر جو بھی اس کی خواہشات تھیں میرا بڑا گھر ہو گھاڑی ہو جو کچھ بھی ہو وہ خواہشات پوری کرے گا پھر ساتھویں نظر اسینڈنٹ کو دیکھ رہا ہے پھر آٹھویں اور نویں نظر کہ محنت کے گھر پہ بھی اس کی نظر ہے تو یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ کچھ بہتر ہو جاتا ہے یہاں پہ اگر مشتری ہو تو مشتری کا سٹو نہ پہن سکتے ہیں ساتھویں گھر میں ٹھیک ہے اب یہاں سے اچھا یہاں پہ حبود کے گھر کو دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نظر سے دیکھ رہا تو یہ حبود کا ہو گیا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نظر سے نہیں ہوتا جب تک اس کی پلیس بند نہ ہو جائے مشتری آکے بیٹھ گیا آٹھویں گھر پہ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ دولت آکے بیٹھ گئی آٹھویں گھر میں اولاد بھی آکر بیٹھ کی آٹھویں گھر میں وہی سیم چیز مس کیریجز کا خدشہ اولاد لیٹ ہونا دیر سے ہونا کنسیونگ میں پرابلم ہونا یا پرگننسی کے اندر کوئی نہ کوئی کامپلیکیشن ہونا یہ ساری پرابلمز دیتا ہے کیونکہ خراب گھر میں یہاں پہ مشتری نہ بھی ہو کوئی بھی پلانٹ ہو کوئی بھی سے آ رہا ہو اگر وہ چھٹے میں آٹھویں میں بارویں میں آ جاتا ہے تو یہ پرابلمز دیتا ہے یا حبود کا ہو جائے تو پرابلم دیتا ہے ڈیڈ ہو جائے تب بھی پرابلم دیتا ہے مشتری آ کر بیٹھ گیا زائچے کے نوے گھر میں سب سے اچھا ہو گیا کیوں کیونکہ سرطان میں اس کو شرف ہوتا ہے کینسر میں شرفی گھر میں آ گیا ایک دو تین چار پانچ اپنے گھر کو ساری اسینڈن کو دیکھ رہا ہے یہاں سے تیسرے گھر پہ اس کی نظر ہے آٹھ نو اولاد کے گھر پہ بھی اس کی نظر ہے ایک تو والد کا بڑا فرما بردار ہوگا والد کے بغیر مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا اور پیدا ہونے کے بعد اس کا باپ اس کے لیے یا تو وہ بہت کچھ کرے گا لیکن یہ جو سائب زائچہ ہے یہ اپنے والد کے لیے بڑا خوش قسمت ہوگا کیونکہ والد کے گھر میں شرف لگا اس کے آنے کے بعد اس کے والد کو ہر وہ خوشی ملے گی جس کا وہ منتظر تھا مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے دسویں گھر میں یہاں پہ مشتری کا آ جانا اچھا مانا جاتا ہے یہاں پہ بیٹھ کر اپنے گھر کو بھی دیکھ رہے گھر کے سکھ کو بھی دیکھ رہے پھر سات سات آٹھ نو بیماریوں کے گھر کو بھی دیکھ رہے کہ یہاں پہ آ کر کاروبار کا سکھ بھی دے گا اس میں فائدہ بھی اس کو دے گا اس کی زمین جائدات پروپٹی میں بھی اضافہ کرے گا اور بیماریوں کو بھی کچھ حق تک کنٹرول کرے گا مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچہ کے گیارویں گھر میں گیارویں گھر میں مشتری کا آ جانا یہاں پہ اچھا مانا جاتا ہے اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا یہاں سے ایک دو تین چار پانچ محنت کے بعد اس کی خواہشات پوری ہوں گی پھر اس کے بعد پیسہ اس کو محنت کے بعد ملے گا پھر اس کے بعد ساتھویں نظر ڈال رہا ہے اولاد کے سکھ پہ اولاد کا سکھ بھی دے گا آٹھ نو بیوی کا سکھ بھی دے گا یا ہزبن کا سکھ بھی دے گا مشتری آ کر بیٹھ جاتا ہے ذائچہ کے بارویں گھر میں بارویں گھر میں مریق آ کر بیٹھ گیا کہ یہ آپ ہیں یہ آپ کا پیسہ ہے آپ نے پیسے کو اٹھا کر رکھ دیا اخراجات کے گھر میں کہ جی مجھے پیسے نہیں چاہیے میں بس خرچہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں ایک دو تین چار پانچ آپ کا جو بھی خاندانی وراثتی یا جو بھی ماں باپ کی طرف سے والدہ کی طرف سے خاص طور پر ملے گا وہ آپ اجارتے رہیں گے خرچ کرتے رہیں گے پھر پانچ چھ سات ساری ساتویں نظر اس کی پڑی چھٹے گھر میں کہ بیماریوں پہ اخراجات کروائے گا قانونی مقدمات لٹیگیشن کے معاملات میں نوکری کا گھر ہے نوکری کے لیے آپ کو پیسے جیب سے لگانے پڑیں گے پھر اس کے بعد آٹھ نو کے آٹھ ویں گھر کی بھی خرابیاں پیدا کرے گا تو مشتری سکورپیو لگن میں اگر بارویں میں چلا جائے تو سب سے زیادہ خراب ہو جاتا ہے آج آپ لوگ کا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ بتانا ہے لبرا لگن میں اور سکورپیو لگن میں ایک چیز میں واضح کرتا چلوں مجھے جتنی بھی اسائنمنٹس آ رہی ہیں آپ لوگ یہ مت سمجھئے کہ وہ کوئی مزاق ہے یا آگے چل کے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی میں پھر سے بتا دوں کہ جو ہم نے سیٹیفکیٹ آپ لوگوں کو دینا ہے وہ ملنے میں بڑی دشواری ہو جائے گی اپنی آسائنمنٹس پروپرلی لکھ کر سینڈ کیجئے صاف ورڈنگز میں سینڈ کیجئے اس پہ آپ لوگ کا سیٹیفکیٹ بیس کرتا ہے دو ہاؤسز لبرا لگن میں اور سکورپیو لگن میں تو میں نے بتا دیئے جو باقی ہاؤسز ہیں لبرا لگن میں اور سکورپیو لگن میں یہ آپ لوگوں نے بتانے ہیں میں آپ لوگوں کا منتظر ہوں ٹوٹل بیس سوال ہیں جس کا آپ لوگوں نے جواب دینا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی